السلام علیکم فرنس خوش رہیں آباد رہیں کیسے ہیں آپ سب آج ہم بناتے ہیں مزیدار سی سبزی آلو مطر گاجریں اس کے لئے سب سے پہلے ہم چولے پر پتیلی رکھیں گے چولہ جلا دیں گے ساتھ کے ساتھ اور اس میں دو کب پانی اٹھ کر کے ون این ہاف ٹی سپون جو ہے ہم اس میں مججے اٹھ کریں گے پیسی ہوئی اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ہلتھی کا اٹھ کریں گے اور ون این ہاف سپون ہم اس میں سالٹ اٹھ کریں گے یہ ہو گیا جی اب اس میں ہم تین کٹے ہوئے باریک جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے ٹیم آٹر وہ بھی اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے جو ہم نے سبزی کٹ کے رکھی ہوئی ہے گاجریں آلو وہ دونوں ڈال کے ہم پہلے اس کو چلائیں گے اور پھر اس میں ایک کپ جو مطر ہم نے پہلے سے نکال کے رکھیں وہ اس میں ہم اٹھ کر دیں گے یہ ہو گیا جی اس کے بعد ہم کریں گے جی یہ اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کر دیں گے ڈھکن ڈھکن لگانے کے بعد ہم اس کو تقریباً پچیس منٹ پکنے دیں گے اور اس کا پانی سارا ٹرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس میں میں نے ایک کٹی ہوئی چاکور کٹی ہوئی شملہ میرچ بھی اٹھ کر دی اور دھنیا یہ ہو گیا جی سبزی اب ہم کریں گے تڑکی کی تیاری اس کے تڑکی کیلئے جو ہم یہ چاہیے ہیں اس میں ایک کپ آئل لے کے ہم اس میں درمیانی کٹی ہوئی پیاز اٹھ کر دیں گے باریک اور سات سے آٹھ جیوے لسن کے باریک کٹے ہوئے وہ اٹھ کر دیں گے اور جی اس کے بعد ہم کیا اٹھ کریں گے اس میں ہم لال میرچے تین کٹی ہوئی نا اس کے بیج نکال لیں گے وہ اٹھ کر دیں گے اور ہری میرچے دو لے کے اس کو باریک چار پیس کر کے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے نہ زیرہ ڈالیں گے نہ اس میں کچھ اور نہیں ڈالنا بس یہ چار چیزیں ہم اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو بھون لیں گے براون کر لیں گے یعنی سبزیوں میں جو ہے آئل زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ ویسے بھی ڈرائی ہے تو اس میں آئل زیادہ ہی اچھا لگے گا اس میں میں نے پانچ آلو لیا ہے چار گرجے لیں ہیں اور ایک کپ مٹر لی ہے اور تین ٹی مٹر یہ دیکھیں جی سب میکس کر کے ہم اب اس کا تھڑکہ لگا لیں گے یہ دیکھیں تھڑکہ لگتے ہی سبزی پر رونک آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے کلر بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ اس پر سرسو کا تیل بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور آلیف آئل بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس پر دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ